اسلام علیکم دوستو آج ہمارے کیجن میں بن رہی ہے بہت ہی مزیدار سی بہت ہی یونیک سی ریسپی یہاں پر میں بناؤں گی گوشت دو پیازہ جیسے تھا ملہ دو پیازہ آج ہم بنائیں گے گوشت دو پیازہ یہ ہے جی شیف اللینہ کی ریسپی تو آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنی ہے اور اپنے گھر والوں سے واہ واہ ضرور سمیٹنی ہے تو بغیر کسی بگواز کے اب ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں یہ ہمارے تمام انگیرڈینٹس ریڈی Jaz. سب سے پہلے میں نے یہاں پر غوشت کتلیا تھا اور پاپیerechtہ بنانک اس کو ابال دیا تھا اور حریار سے رنگ خراب نہیں حسنا کینے دیا کی ouvert میں اللہ ہمارے یہاں سکین ہوتاں تھا یہاں میں نے ایک کپ کے قریب دہی لیا ہے اور اس کو اچھے طرح سے پہنٹ لیا ہے یہاں پر دو پیازہ دیا تھا اور پیسٹہ کسی بنا لیا تھا آدھا کپ کے قریب میں نے ا SP produk لیا ہے آدھا کے قituteر آئل جن دیا ہے یہاں پر ایک بڑا لیمو لیا ہے جس کا میں آگے بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے یہاں پر ہے ایک ٹیبل سپون کے قریب ادھرک لہسن کا پیسٹ اب ہم بنائیں گے جی اپنا مسالہ سب سے بہلا میں نے اس میں ڈالا ہے سکر دھنیا اس کو اچھی طرح سے موٹا موٹا کوٹ لی رہا ہے زیرے کو بھی اچھی طرح سے موٹا موٹا کوٹ لینا ہے ایک ٹیبل سپون زیرہ اور ایک ٹیبل سپون سکر دھنیا ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں ڈالنی ہے ہلدی اور ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے نمک ایک ٹیبل سپون پسی ہوئی لال میچ ہاف ٹی سپون کے قریب میں اس میں ڈال رہی ہوں گرم مسالہ اور ایک ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اس کے اندر پسی ہوئی کالی مرچیں پسی ہوئی سفید مرچیں ایک ٹیبل سپون اور یہاں پر جا رہا ہے جی کالا نمک بلکل تھوڑا سا ہاف ٹی سپون اور یہ ہے جی چارٹ مسالہ ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے اس کو اچھی درہازے مکس کر لینا ہے یہ ریسپی بہت مزیدار ہے پلیز ٹرائے کیجئے گا یہاں پر میں پین میں ڈال رہی ہوں آئل ہاف آئل ڈالا ہے ہاف رکھ لیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے ادرگ لیسن کا پیسٹ جیسے ہی ادرگ لیسن کا پیسٹ تھوڑا سا فرائے ہوگا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پیاز والا پیسٹ اور پیاز والے پیسٹ کو ہم نے کرنا ہے پانچ سے چھے منٹ تک کے لیے اچھی طرح سے فرائے جب تک اس طرح کا کلر نہیں آجاتا اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اپنا تمام گوش اور اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے میکس 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 اور ہم نے اس کو بھوننے کے بعد اس میں ڈالا ہے دہی میرا کیمرا آف ہو گیا تھا دہی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے دوبارہ سے میکس کرنا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بھوننا ہے بھوننے کے بعد یہاں پر ہم اس کے اندر ڈالیں گے تمام مسالہ تھوڑا سمجھنا ڈالیں گے تھوڑا سا چھوڑ دیں گے باقی اگر آپ کو لگا کہ مسالہ تیز ہو رہا ہے تو آپ نے آدھا آدھا ڈالنا ہے جسے میں نے ڈالا ہے یار اس ریسپی کا جو سیکرٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے اب یہاں پر دوبارہ بھوننے کے بعد میں نے اس کے اوپر جو تیل بچا تھا میں نے وہ تیل ڈال دیا ہے تھوڑا سا تیل میں نے پہلے ڈالا تھا تھوڑا سا تیل ابھی میں ڈال رہی ہوں اس کو دوبارہ بھوننے کے پانچ سے چھے میٹ اچھا جب ہم نے گوش گلایا تھا تو وہ جو پانی بچا تھا ہم نے وہ پانی اب اس کے اندر ڈال دینا ہے میں تو کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں کرتی آپ بھی مت کیا کریں یہاں پر میں نے اس کو اچھی طرح سے دوبارہ سے مکس کیا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کو اب بلکل ہلکی آنچ پر چھوڑ دیں گے تیل آنے تک جیسے ہی اس کے اوپر تیل آئے گا ہم نے اس کے اوپر ایک چیز ڈال دی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ ہے لیمو لیمو آپ نے اوپر سے ڈال دینا ہے پورا ایک لیمو آپ نے ڈالنا ہے بیچ میں سے بیچ نکال لیجئے گا اور اوپر سے ہم نے ڈال لی ہے ہری میرچیں اور ہری میرچیں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو ڈھک دینا ہے دو منٹ تک آپ نے اس کو بلکل ہلکی آنچ پر دم پر رکھ دینا ہے دو منٹ بعد آپ کے مزیدار سا گوش دو پیازہ تیار ہے گھر میں بنائیں اور مشہور ہو جائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں اور بہر والوں کو بھی کھلائیں لیکن شہف علینا کو ضرور یاد رکھیں اور ان کے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں بہت اچھی اچھی گفتگو کے ساتھ تو یہ ہمارے بہت مزیدار سی ریسیبی تیار ہو گئی ہے بہت مزیگی ہے بہت سافٹ ہے سب کو اتنی بسند آئی تھی تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ